ایک سوال ہے کہ مرنے والے کی پانچ لڑکیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے بھائی بھتیجے ہیں بس ان کو حصہ کیسے ملے گا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کی افات ہوئی ہے اور اس کی پانچ لڑکیاں ہیں اور کوئی رشدار نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے لڑکے نہیں ہیں اس کا باپ نہیں ہے اور شاید اس کی بیوی بھی نہیں ہے یہ صرف پانچ لڑکیاں ہیں اور بھائی انہوں نے بھائی کا بھی نام ذکر کیا بھائی ہیں بھتیجے تو اگر واقعی مسئلہ ایسا ہے جیسا سوال میں ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے اس کی پانچ بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے مطلب یہ کہ ماں باپ میں سے بھی کوئی نہیں ہے دادا نانی کوئی نہیں ہے اور نیچے اولاد میں مذکر میں کوئی نہیں ہے اور نہ بیوی ہے تو اگر واقعی یہی صورتحال ہے تو دیکھیں ان بیٹیوں کو مکمل جائداد نہیں مل سکتی جو یہ سوال میں کہا جا رہا ہے کہ اتنے ہیں باقی کوئی نہیں ہے بھائی بتیجے ہیں بس تو ان بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا وہ دو بٹا تین ہوگا فَإِنْ كُنَّ نِسَأَن فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُثَ مَاتَرَقْ اللہ رب العالمين نے سورہ نساء میں کہا ہے کہ اگر کسی مرنے والی کی بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ہے دو بٹا تین تو کل جائداد میں سے دو بٹا تین دو تہائی جو ہوگا وہ ان پانچ بیٹیوں کو ملے گا یعنی کل جائداد کا تین حصہ آپ کر لیں تین حصے میں سے جو دو حصہ بنتا ہے یہ ان پانچ بیٹیوں کو دے دیں گے اور یہ پانچ بیٹیاں ان دو حصہوں کو آپس میں برابر برابر بات لیں گے یعنی اس دو کو پانچ حصہ کر کے ایک ایک حصہ لیں گے تو تین میں سے دو حصہ جائے گا ان بیٹیوں کو یہ قرآن میں سورہ نسامی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے باقی جو ایک حصہ بچا ریمائننگ شیئر وہ کہاں جائے گا وہ جائے گا ذکر ہے سوال میں بھائی بھتیجے ہیں تو بھتیجوں کو تو نہیں ملے گا لیکن بھائی کو ملے گا اس کے دلیل سعی بخاری کی بڑی مشہور حدیثیں ویراست سے مطلق صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ ویراست جب باتو ترکہ جب باتو تو جن کے حصے متین ہیں پہلے ان کے حصے دے ڈالو تو بیٹیوں کی حصے متین تھے دو بٹے تھی وہ ہم نے دے ڈالے اب بچ رہا ہے بچا ہوا کیا کریں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رہنمائی کی جارہی ہے کہ فما بقیا جو بچے گا کیا کرنا ہے فہوا لے اولا رجل زکر وہ مرنے والے کا جو قریبی میل رشتہ دار ہے یعنی مذکر رشتہ دار ہے مذکر کے چین سے مذکر کی نسل سے جو بھی قریبی رشتہ دار ہے اس کو بچا ہوا دے دیں گے تو یہاں پہ دو رشتہ دار ہیں مذکر ایک بھائی ہے ایک بھتیجہ ہے دونوں مذکر رشتہ دار ہیں لیکن بھائی یہ قریبی ہے اور بھتیجہ دور کا رشتہ دار ہے اور حدیث میں کیا کہا گیا فہوا لے اولا رجل زکر کہ جو قریبی مذکر ہے اسے بچا ہوا دینا ہے تو قریبی مذکر بھائی ہے تو بھائی کو بچا ہوا دینا ہے تو جو سوال میں یہ کہا گیا ہے نا کہ کوئی نہیں ہے بھائی بھتیجہ ہیں بس تو بھتیجہ کو تو نہیں ملے گا بھائی کو ملے گا لیکن یاد رہے کہ اگر اس بھائی کے ساتھ اس کی بہن بھی ہو تو دونوں کو ملا کے بچا ہوا ملے گا یعنی ایک بٹا تین جو بچ گیا تھا دو بٹا تین بیٹیوں کو دینے کے بعد ایک بٹا تین جو بچ گیا تھا یہ بچا ہوا ایک بٹے تین بھائی کو ملے گا پورا اگر وہ اکیلا ہے اگر اس کے ساتھ بہن بھی ہے ایک دو کتنی بھی ہے تو ان بہنوں اور بھائیوں سب کو ملا کے بچا ہوا دیا جائے گا وہ اس طریقے پر کہ بھائی کو جو حصہ ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت بہن کے تو اگر اکیلا بھائی ہے جیسا کہ یہ سوال سے زائر ہو رہا تو ایک بٹا تین جو بھی بچا ہے سب اس بھائی کو دے دیں گے لیکن اگر بھائی ایک سے زیادہ ہے یا بہنیں بھی ہیں تو سب کو بچا ہوا اس پوری گروپ کو دے دیں گے پھر وہ گروپ والے آپس میں اس طرح سے باتیں گے کہ ہر مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت معنیس کے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں